ادھر کنال روڈ پر تین گھنٹے سے کھڑی خراف کرین کو ہٹا دیا گیا وارس میر انڈر پاس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے کنال روڈ اور اعتراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہے تو صبح تین گھنٹے گزر چکے ہیں صبح سے ہی کنال روڈ پر ایک کرین پھس گیا تھا اور اس کرین کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور آخر کار وارس میر انڈر پاس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے کنال روڈ اور اعتراف کی سڑکوں پر اس وقت ٹرافک کا شدید دباؤ ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں جس کے وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے پہلے بھی شہری اپنے دفتر وقت پر نہیں پہنچ پائے صرف یہ وجہ تھی کہ کنال روڈ پر تین گھنٹے سے کھڑی خراف کرین جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور اب اس کرین کو ہٹا دیا گیا ہے واری سویر انڈر پاس کو ٹرافک کے لیے کول دیا گیا ہے مناظر آپ ٹیلیویزن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد ہے کافی بڑی لائن ہے یہ ٹرافک کی اس پر مزید بات کریں گے ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان کہیے کا اس وقت ٹرافک کی تکیا تازہ ترین صورتحال ہے جی بالکل اس نے موجود واری سمیر انڈر پاس پر جہاں پر آہ صبح ساڑھے ساعت بجے سے قریب جو ہے وہ ایک کرین جوتی یہ گیندریز پر کام کر رہی تھی جو کوشن بورٹس لگایا جا رہے ہیں انڈر پاس سے پہلے کنالوڈ پر اس پر یہ واری سمیر انڈر پاس پر جو گیندری لگایا جا رہی تھی اس پر کام کیا جا رہا تھا کہ کرین کا پریشر ہائیڈرولک پائپ پٹنے سے جو ہے وہ اس کا تمام جو پریشر تھا وہ لیگ کر گیا آئل جو تھا موبلائل وہ لیگ کر گیا جس کی ویسے جو اس کے جیکس تھے وہ جیم ہو گئے اور کرین جوتی وہ سڑک کے بیچ میں خراب ہو گئی جس کے باعث ٹریفک کی چدید لمبی کتارے لگ گئی اور اس کے بعد ٹریفک جوتی وہ واری سمیر انڈر پاس ہے ٹھوکر نیازدیک جوہر ٹاؤن اور تمام اس کے اطراف میں جو ملہکہ روڈز تھی وہاں پر جیم ہو گئے رہ گئی اس کے بعد ٹریفک پولیس جوتی وہ موگا پر پہنچی ٹریفک پولیس نے یہاں پر آ کر اس کو ٹھیک کروانے کا عمل جوتا شروع کروا ہے گیا ہے لیکن ٹریفک کے روانی متاثر ہے شکریہ اور سلام